یہ دواء وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جد رہا ہے سینہ اور یہ چار لینے آپ لوگوں کے نظر کرتا ہوں آپ لوگ سچ کچھ بہت اچھا سن رہے ہیں بیہار کے آدمی کا دنیا میں کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو ابھی جب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے ایک ویکتی نے مجھ سے پوچھا کہ شمبو بھائی آپ کو یہی مکلا کے ہیں کہ مالا پہ رہے ہیں میٹھل رہے ہیں پورک کے پورک مالا پہ رہتے ہیں کہوں یہ دن ہے پہلے ہیں یہ سب بجھے ہیں نیدیس کمار کا ہے کہ نیدیس کمار کے پر سی سونے لگلے ہیں یہ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں ایک آدمی کہ یار ایک بات بتاؤ یہ زیادہ تر بیہاری آئی ایس ایپی ایس کو بڑھتا ہے میں نے ان کو کہا کہ دیکھو جتنا باقی دیس میں دماغ رہتا ہے نا اتنا تو ہمارا خراب رہتا ہے تو ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے میں ابھی دوبائی گیا تھا دوبائی میں میں نے دیکھا تیم لوگ چائی پی رہے دیکھ امریکہ کا ایک دوبائی کا اور ایک اپنے مدھلا کا اب یہ مدھلا کا ہی تھا بیہار کا تھا یہ کیسے پتا چلا امریکہ کے وقتی نے چائی ختم کرتے ہی کپ کو انٹا رکھ دیا دوبائی والے نے سیدھا رکھ دیا اب وہ تیسرا بیہار کا اپنا اس نے سوچا اس نے انٹا رکھا اس نے سیدھا رکھا ہمیں کچھ الگ کرنا چاہیے تو اس نے بہت مشکل سے کپ کو ایسے آڑا کر کے ککایا تو دونوں حسنے لگ گئے تم نے کیا کیا پہلے تم بتاؤ کچھ نہیں امریکہ والا مجھے چائے اور نہیں چاہیے اس لئے میں نے کپ کو اٹھا رکھتا دوبائی والا دیکھو مجھے چائے اور چاہیے اس لئے میں نے اس کو سیدھا رکھ دیا اب وہ اپنے بیہار کا بھائیہ اور چائے ہے تو دے دو نہیں ہے تو رہنے دو بیج کا راستہ اپنا لیا ہے بہت اچھا لگا اس لئے اچھا لگا کہ آپ اپنے پتا جی کو یہاں پر مطلب یہ بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ایک شاعر کون شاعر ہے مجھے نہیں یاد ان کا نام لیکن ان کا ایک شیئر فورٹ کرتا ہوں انور بھائی کے لئے کہ تمہاری شخصیت سے یہ سبق لیں نہیں نسلیں وہی منجل پہ پہنچا ہے جو اپنے پاؤں چلتا ہے مٹا دیتا ہے کوئی نام تک بھی خاندانوں کے کسی کے نام سے مشہور ہو کر گاؤں چلتا ہے تو میں مطلب یہ دیکھ کر بھی اور ایک چیز جیسے ہمارے کبھی سمیدن کی پرمپرا ہے میں یہاں پر جب باؤ جی آئے تو میں ان کا عاشرواد لے کر یہاں پر آئے اس سے یہ دیکھیں منج جو ہے یہ نہ ہندو ہے یہ نہ مسلمان ہے منج جو ہے یہ ہندوستان ہے اور اس لئے جو بھی آپ آتا ہے اس کو ہندوستان کی باتیں کرنی چاہئے کیونکہ سر آپ اگر انڈیا کی بات کریں گے تو کانگریسی ہو جائیں گے بھارت کی بات کریں گے تو بھادشوائی ہو جائیں گے اس لئے ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں بیچ کا راستہ اپناتے ہیں لیکن میں راجلیتی میں کچھ نہیں کہتا میں کچھ بھی نہیں کہتا میں اس لئے نہیں کہتا کیونکہ آج سے آٹھ سو سال پہلے رامائن میں تلسی داس لکھ کر کے گئے تھے وہ جو لکھ کر کے گئے وہ آج کی تاریخ میں صحیح ثابت ہو رہا ہے آٹھ سو سال پہلے تلسی داس لکھ کر کے گئے تھے تیج پرطاب مہا جگوندن وہی ہو رہا رہا انہی کا جگوندن بن رہا ہے میں چار لائنوں میں سناتا ہوں آپ لوگ پر سچ کچھ مزہ آ جائے گا آپ لوگ اس چار لائنوں کے آنند لیجئے گا وہ چائے ختم کرتے ہیں امریکہ کا وقتی نے کپ کو ہوا میں اچھالا جیب سے ریول وال نکال لیا بولا دیا تھائیں بولے تم نے کیا کیا بولے ہم امریکہ والے جس کپ میں ایک بار چائے پی لیتے ہیں اس میں دوبارہ کبھی چائے نہیں پیتے اتنا سنتے ہی دوبائی والے نے سوفا اچھال دیا ریول وال نکال لیا اور سوفا اڑا دیا تھائیں بولے یہ تم نے کیا کیا بولے ہم دوبائی والے جس سوفے پر بیٹھ کر ایک بار چائے پی لیتے ہیں پھر اس میں کبھی دوبارہ چائے نہیں پیتے اب وہ تیسرا بیہاری ہے اس نے نکالا کٹا اس نے کٹتا نکالا ایک امریکہ والے کو دھائیں ایک دبائی والے کو دھائیں تو میں نے پوچھا کہ بھئیہ یہ تم نے کیا کیا بولے ہم بیار والے جس کے ساتھ بیٹھ کر ایک بار چائے پھی لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ کبھی دوبارہ چائے پھیتے ہی نہیں ہیں تو ہمارا تو معاملہ بلکل عطبوت ہے یہ چار لائنیں سنیے گا کہ دھاڑک کن کو ہم نے دل لگتی ہے اچھا ایک چیز ہوں میں اتنے مشاعرے کبھی سمیلوں میں گیا ہوں اس کی گلتی مجھے خود نہیں پتا لیکن میڈیا کے اتنے لوگ ایک ساتھ میں نے پہلی بار یہاں پر دیکھے ہیں میڈیا بہت سکریہ ہے یہاں پر تو میڈیا والوں کے لئے ایک بار زوردار تھالیاں بجائیے اور میری ویڈیو کوئی بھی چلا سکتا ہے میں اس کو پاپی رائٹ پھری ہوں میں کسی کو پر کوئی سٹیک نہیں ڈالتا آپ لوگ جہاں من ہو وہاں پر چلائیے بس جیسا ہوں ویسا ہی رکھئے یا میڈیا والے ایڈل کر دیتے ہیں پتا چلے کہ مطلب ایسے آپ اوپر سے سمبو سکر اور نیچے سے ملکہ سہرابت لگا دے تو کہاں جائیں گے لیکن یہ چار لائک سنیے گا آپ لوگوں کو نصد کرتا ہوں میں دیرے دیرے آپ لوگوں کے لائک ہو رہا ہوں اور آپ لوگ سچ مچ بہت اچھا سنجھے ہیں یہ چار لائک سنیے ہیں جو کل نہیں بنا سکے تھے آج بنا لی اب تاج محل ہم کبھی بنا نہیں سکے ہم نے تو ہر گلی میں ہی ممتاز بنا لی ہم نے تو ہر گلی کہ بھگوان میرا ساتھ آپ یوں بھی نبھانا قسمت کے کھیل میں مجھے ایسے بھی جتانا سلمان کے جیسے بھلے بھی تے یہ جوانی لیکن پڑھا فے میں خانت جلو تابا نانا لیکن پڑھا فے میں چار لائک سمجھیں گے تو کئی دن تک مزا آئے گا نہیں سمجھیں گے تو ابھی مزا نہیں آئے گا لیکن سمجھ جائیں گے سب بہت بار آئے گا آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا چھپن انچ کا سینہ اب یہ ہے کہ چھپن انچ کا سینہ سنا ہوگا اب یہ ہے کہ کہ چہرے پہ ایک روحہ بنایا چڑھی ہی جاتا ہے اتحاس میں مقام نیا گڑھی جاتا ہے شادی کے بعد بھی بھی اگر ساتھ نہ رہے سینے کا ناپ انچ انچ بڑھی ہی جاتا ہے سینے کا ناپ انچ انچ بڑھی ہی جاتا ہے اور اگلی چار لائنے آپ لوگ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں اتر پردیس میں جب یوگی جی کی سرکار بنی نکت جی وہی سے آئی ہے تو پہلا کام کیا تھا انٹی رومیوں جیسے جولیٹ کی گلتی نہ ہو آدھار کارٹ ملوا ملوا کے پاٹے گئے میں نے چار لائنے کے لائنے کی زلفوں میں اگلیوں کو فیرانے نہیں دیتے قلیوں کے پاس بھڑھنے کو جانے نہیں دیتے اتنی اس شکایت ہے ہمیں یوگی آپ سے خود سے نہ پٹی ہم خود کو پٹانے نہیں دیتے یہ چار لین اور سنیے گا آپ لوگ سچ مجھ بہت اچھا سن رہے ہیں میں نے سر میسیج بتا رہا ہوں ایک بار میں نے اپنی سگی پتنی سے پیچھا سگی سہی پیچھنا پڑتا ہے دوسرا سے پیچھیں میں نے ایک بار اپنی سگی پتنی سے پیچھا میں نے کہا کیا میں تمہارے سپنوں میں آتا ہوں بولی نہیں میں حلومانچ علیسہ پڑھ کر سوٹا بہت پچاس لکھٹ نہیں آوے چار لین چلیے گا آپ لوگ کو مزا آ جائے گا جس طرح سے آپ لوگ سن رہے ہیں اور میں فیل سچ بہت اچھی جمعی ہے آج جب میں آ رہا تھا دربنگا ائرپورٹ پر میں اترا اترتا ہی میں نے ائرپورٹ کے باہر دیکھا دو آدمی آپس میں آدھے گھنٹے سے گالی گلوچ کرو آدھے گھنٹے تک جب ان کا گالی گلوچ نہیں رکا میں گاڑی سے اترا میں نے انہیں سمجھایا تب مار پی پھو میرے ساتھ ایک بات بتاؤ یہ جو ہے یہ آدمی ایک مالہ تو اپنی طرف سے پہنا ہے دوسری مالہ دوسری پرتیوازی کی طرف سے تمہارے ہارٹ ٹوٹ گئے ہیں کیا میں بیاری ہوں مرک تھوڑی ہوں کسی اور کا مالہ تم سے کیوں تم خود پہنے ہو ہاں صحیح اور کیا نہیں تو دیکھو چار لائنیں سنا دیتا ہوں میں آپ لوگ برا مطمہ جئے گا لیکن مزہ برا آئے گا یہ میں سنانا نہیں چاہتا تھا لیکن جب ادھر سے آواز آئی کہ آپ کو مالہ پہنے آنا چاہتی ہے تو مجھے کہ نو رات کا برت چھوڑ کے رمجان ہو گئے خوشبو لگا کے اتر کی دکان ہو گئے اسلام میں ہے چار پتنیوں کی عزاست یہ سنتے ہی پانڈٹ جی مسلمان ہو یہ سنتے ہی چار لائن اور سنوئے گا یہ سب ایسے ہی ہے نہیں نہیں میں پھر سے نہیں کرتا ارے پھر سے ہاتھوں کی چھوڑ وہ نہیں نہیں کرتا ہی نہیں ارے بھائی ارے بھائی پھر سے ہوتا ہی نہیں ہم سے اگلی سنوئے اس سے زیادہ اچھی ہے نہیں دیکھو یہ مزاک کی بات تھی وہ ہماری چھوڑی بہن کی درہ ہے بس ہم نے ایسے ہی مزاک میں کہہ دیا اس بات کو بالکل ایسے ہی دلیٹ رکھرنا کیا دوبارہ تم کو پتا ہے دوبارہ دوبارہ کے چکر میں جو بھارت کی آوازی دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوگی دوبارہ ہاں ہاں دوبارہ کچھ اور سنو دیتے ہیں جب اچھا دو 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 دیتے ہیں دیکھئے ابھی جو ہم سایہ ہمارا ملک جو پاکستان اس بیچارے کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے مطلب افغانستان اس کو اتنی بری حالت ہو گئی ہے چار لائن اس کا مزا لیجئے میں نے پیس پچیس سال پہلے لکھا تھا لیکن اب کئی وقت کئی لوگ سناتے ہیں اس کو الگ الگ طریقے سے لیکن میں اس کو آپ کو سناتا ہوں بیہار کی طرف سے پاکستان کو اگر آپ کو لگے کہ میں نے یہاں سے بینہ کسی بم کے بینہ کسی پٹھا کے چار لائنوں میں لپنا دیا تو آپ سب کا آشیر واد چاہئے سنوئے گا پڑھئے گا کی دیتے ہیں جب جواب تو دو ٹھوک دیتے ہیں آجائے جو اپنی پہ بھی گھوک دیتے ہیں جتنے کی دالی روٹی دکھاتا ہے پاکستن اتنے بیہاری خائنی کھا کے دھوک دیتے ہیں اتنے بیہاری خائنی کھا کے اتنے بیہاری کیا پرچی آئیے اچھا یہ پوچھ رہے سر آپ بیہار چھوڑ کے دلی چھوڑے کیونکہ یہاں شراب بند ہو گئی جب سے میں دلی گیا دلی والے خود ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہیں لیکن سر میں بتاؤں کسی یہ بھائی کو اس چکر میں مت رہنا بیہار میں بھگوان اور شراب ایک جیسے اپلم دھڑ جگہ بس دفتے نہیں اور جس کو بھی مل جاتا ہے وہ اپنی مستی میں دوسرے کو پتا نہیں بتاتا ہے یہ چار لائن سنیے گا آپ لوگ کو مزا آ جائے گا بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں حالانکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں ہاتھ سے قوی ہوں لیکن جو اچھی اور سچی شاعریہ اس منتفر ہوئی ہیں ایک بار آپ اس کے لیے بھی زوردار تانیہ مجھائیے یہ بہت بڑی بات ہے دوستو یہ انڈا ڈھاری میرے لئے آنا بڑے ہی سوہاکیے کی بات ہے اور آپ سب آج کی رات میں سن رہے ہیں یہ آپ کا بھی پرم سوہاکیہ ہے کئی لوگ میرا ویڈیو بنا رہے ہیں تمہاری قسمت پہ مجھے مطلب دیا آتی ہے اتنی رات کو تمہیں مجھے میری ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے سوچو کی کیسی قسمت ہوتی چار لینگ لیکن رات کو یہ ویڈیو بنانی کی عادت مجھے خطرے میں پڑ رہے ہیں ہاں عادت پڑ جائے گی پتا چلے آج تو مشاعرہ کبھی سمجھ میں لینے آج ویڈیو بنالی کل رات کو کہاں پر فرم ہوگا کہاں ویڈیو بناؤں گے کون بول رہا ہے چپ کرو یہاں پہ ہم ہے نہ بولنے کیلئے ہمرا باز تتتک بازاوائی سے کیا بولنے بتا دینا کتن دیر سنانے چار لین سنوئے گا آپ لوگ بزا جائے گا میں نے پچھلا دنوں اخوار میں ایک بھی کیاپن دیکھا لکھا تھا گھر بیٹے مٹھائی مانگوائیں اب پیزا برگر تو ہم نے خود مانگایا لیکن مٹھائی کیسے مانگوائیں بہت ساری بریٹی ہوتی ہے تو اخوار میں کیسے مانگوائیں